شیر کا ایک بچہ دیکھتا ہے کہ ایک ہرن کے بچے کو اس کی ماں دوڑنا سکھلا رہی ہے تب وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں سکھاتے اس طرح دوڑنا وہ شیر نہیں کہتی ہے دوڑنا تمہارے کرکت میں ہے تم آپے ہی سیکھ جاؤ گے وہ شیر کا بچہ بڑا ہوتا ہے اور ایک دن شکار کے لیے اسی ہرن کے بچے کے پیچھے دوڑ رہا ہے دوڑ تیز ہے دونوں کی بھی شیر شیر رکھتا ہے ایک پنچھی بیٹھا ہے وہ ہس رہا ہے اس پنچھی سے یہ شیر پوچھتا ہے کہ میں اتنا شکتی شالی ہوں میرے دوڑنے کی گتی اتنی زیادہ ہے پھر بھی میں اس ہرن کے بچے کو کیوں پکڑ نہیں سکا وہ ہرن کو کیوں نہیں پکڑ سکا تو پنچھی کہتا ہے اس کے دو کارن ہیں ایک تو یہ کہ مانا تم شکتی شالی ہو رویل بلڈ ہے تمہارا اور تمہاری پریکٹس کم ہے اور اس سے بھی مہتوپورن کارن وہ ہرن جو بھاگ رہا ہے اور تم جو بھاگ رہے ہو اس کے کارن میں انتر ہے تم بھاگ رہے ہو شکار کے لیے تم بھاگ رہے ہو بھوجن کے لیے اور وہ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے جیون کے لیے اس لیے in that utter desperation he is running اس کے پاس بھاگنے کا لکش کیا ہے اپنے جیون کو بچانا ہے اس کے پاس ایسی عدبت شکتی کہاں سے پرگٹ ہو گئی کیونکہ اسے اپنے جیون کو بچانا ہے اس لیے وہ دڑتا کہاں سے آ گئی کیونکہ اس کے لیے emergency ہے اس کے لیے جیون اور امرتیو کا سوال ہے ایک یووک دو دن پہلے ہماری اوپڈی میں آیا تھا تو اس کے پیروں میں درد ہو رہا تھا ہم نے کہاں کیا کیا اس نے کہاں practice چالو ہے کس کی مہراتھون کی اٹھرا دارک ادھی پرکاش میں نے international half marathon کیوں دوڑنا چاہتے ہو گھر کی پریستی بہت خراب ہے وہ اکیلا ذمہ دار ہے کالیج میں پڑھتا ہے ٹیوشن لیتا ہے اور پیتہ جی نہیں رہے اس کے لئے یہ دوڑنا مرورنجن نہیں ہے انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اوشکتہ ہے نیسیسٹی ہے ایمرجنسی ہے چار کونے بابا نے بتایا ہے سنکلپ ہے لکش ہے اومنگ ہے پر کس کو اپنانا ہے کس کو لانا ہے دڑتا کو اپناو دڑتا کو لاؤ پر یہ دڑتا آئے کیسے یہ دڑتا آئے گی تب جب ایمرجنسی سیچویشن ہوگی یہ دڑتا آئے گی تب جیون اور متیو کا سوال ہوگا یہ دڑتا آئے گی تب جب اس کی اترکت اور کوئی وکلپ ہی نہیں ہے ایک ماتر وکلپ سیش جہاں دڑتا ہے وہاں سفلتا ہے سنگلپ سب کرتے ہیں اوچھا لکش سب رکھتے ہیں اومنگ بہت ہے پرانتو دڑتا کم ہے دڑتا میں ڈھیلے ہیں کیوں کیوں کی ایک ماتر وہی وکلپ نہیں ہے کیوں کی ایمرجنسی نہیں ہے اٹر ہپلس سیچویشن نہیں ہے آرام ہے شیر پیچھے بھاگنا چاہیے تبائے گی دڑتا ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی سہارا ہی نہیں ہے باقی سبی سہارے چھوٹ گئے ختم ہو گئے یہی ایک ماتر وکلپ ہے یہی ایک ماتر سہارا ہے یہی ایک ماتر مارگ ہے اور کوئی مارگ نہیں رہا تب دڑتا آئے گی انیتہ نہیں پہلا کارن کیا تھا شیر کی ہارنے کا اور کانفیڈنس پریکٹس کی کمی ابھیاس 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 یوگ ہے یہ ستت ابھیاس نیرنتر ابھیاس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مایہ جیت ہو گئے کیونکہ جس دن کہے گا اسی دن مایہ آئے گی یہ ابھیمان کا مارگ نہیں ہے یہاں تو پرتی پل لڑائی ہے پرتی پل سجکتا چاہیے جس دن جس سمیں جس سیکنڈ سنکلپ میں دڑتا کم ہوئی مایہ کا وار ہوگا مرلی میں بابا نے کہا ہے مایہ کے رویل روپ مایہ کے نئے نئے روپ جیسے کسی کو ید کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے سبھی استرشستر کو یوز کرتا ہے ویسے مایہ بھی سبھی استرشستر کو یوز کرے گی یہ بات ہے یہ سمسیاں یہ پرستی تھی مایہ ہی تو ہے ڈراما چھوٹے چھوٹے ڈیش دکھائے گا کیا ڈراما چھوٹے چھوٹے ڈیش دکھائے گا کیا کھیل اس لیے ڈیش کی ماترہ کونسی ماترہ آششری کی ماترہ تو نہیں لگتی ہے ایسا کیوں ویسا کیوں یہ کیوں یہ کیسا اس کو کہا جاتا ہے مایہ کی ڈیش کرنا وردان ہاتری کرنا سائلنس کے سادھن سے مایہ کو پہلے ہی پرکھ لو تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو دڑتا کھولانا دہ فورت کورنر کو سٹرانگ بنانا تو اس کی ایک ویدی کیا ہے امرجنسی کرنا اور کئی بار ہم نہیں کرتے ہیں پر اس تیتیا ہی create کر دیتی ہمارے لئے اور اس سمیں دھنیوات دینا ہے complaint نہیں اس پر پھر سے آئیں گے مرلی کی شروعات بابا کس کو دیکھ رہے ہیں اس چھوٹے سے پریوار کو سنسار جہاں پر ہر آتما کیسی ہے وشیش جہاں پر ہر آتما کے پاس کیا ہے دب نیتر اور دیوی بدھی جہاں پر ہر ایک کے پاس کیا ہے پہچاننے کا نیتر اور پہچاننے کی بدھی یہ سنسار کیسا ہے نیارہ ہے اور پیارہ ہے نیارہ سنسار پیارہ سنسار چھوٹا سنسار ہر آتما وشیش ایسا سنسار اور ہر ایک کے پاس دیوی بدھی ایسا سمسار جس درشتی سے بابا اس پریوار کو دیکھتے ہیں کیا ہم بھی دیکھتے ہیں بھگوان کی نظر کیسی ہے بہت سب کو دیکھ رہے ہیں درشتی سے اور سنکلپ سے باب کے سامنے ہیں جو یہاں ہے نہیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہر آتما وشیش ہے سرشت ہے 5% اور 95% کا حساب بتایا ہے اس ملی میں ٹیچر سے ملاقات کیا کیا کسی نے 5% اچھا کیا ہے اور 95% گڑ بڑ کی ہے تو اس کو کیا کہو گے تم نے اچھا نہیں کیا بابا کیا کہتے ہیں ہم بابا نے تم کو کیسے ٹرین کیا تم وکاری ہو تم گندے ہو ایسا کہا یا سمان دیا کیا کیا ہر آتما کو کیا چاہیے سچا پیار اور دوسری بات ہمت جو پروش ہے اس میں ہمت نہیں ہوتی اور تمہیں ایسا اس کو ایسا کہے کر کہ تم نے اچھا نہیں کیا اس کو نروس کر دیتے ہو پروش نروس ہمت رہیم تو یہ وہ پریوار ہے اس لیے اس نے جیسے ہم پر دیا کی ہم ان پر دیا کرنا سیکھے no flock that range this valley to slaughter I condemned taught by the power that pities me I learned to pity them لکھک نے لکھا ہے کبھی نے no flock that range this valley اس گھاٹی میں اس پروتوں میں جو یہ بھیڑ بکریہ چل رہی ہے ان کو مار کر کھانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پرندو ان کو میں کاٹ سکتا ہوں to slaughter I condemned taught by the power that pities me کیونکہ میرے بھی اوپر ایک شکتی ہے جو مجھ پر رہم کرتی ہے وہی شکتی مجھے یہ سکھاتی ہے کہ مجھے ان پر دیا کرنی ہے taught by the power that pities me I learned to pity them جیسے باپ نے تم پر رہم کیا ہے دیا کی ہے ویسے تم بھی کیا کرو ان پر رہم کرو جیسے باپ نے تم کو حمد دلائی ہے تم بھی انہیں حمد دلاؤ بجائے یہ کہنے کے کہ تم نے اچھا نہیں کیا correction کیسے دے کس کو اس کے لئے بھی کئی ساری مرلیا ہے زمین ہے پہلے پہلے امہ گصہ کا حل چلاو پھر سوماں کے بیچ ڈالو وہ زمین ان کا من ہے ان کی پرشنشہ کرو اس کے بعد پھر correction دو how to give corrections کسی سے گلتی ہوتی ہے تو correction کیسے دے یہ بھی بابا نے سکھایا ہے تو کس پریوار کو دیکھ رہے جو چھوٹا ہے جو نیارا جو پیارا ہے جس میں ہر آتما کیسی ہے وشیش ہے ہر ایک کے پاس کیا ہے بھگوان کو پہچاننے کا نیتر اور بدھی چاہے کس میں کتنے ہی اوگن کیوں نہ ہو اس پریوار میں پھر اس میں کچھ وشیشتہ ضرور ہے پہلی تو بھگوان کو پہچانا دوسرا پوترتہ کو اپنایا اور تیسری کسی نہ کسی روپ سے سوہم کے جیون کو ستھول میں یا سکشم میں پرمات میں یگ میں سمرپت کیا یہ تین وشیشتہ تو سبی میں چاہے کتنے ہی اوگن کیوں نہ ہو یہاں سے مرلی کی شروعات ہے now reference to last sunday مرلی پندرہ دن ہو چکے ہے اور بابا نے بتایا ساڑھے پاچ مہین باقی ہے چھ ماس کا ہم وقت تھا last sunday کون سا پریستیتی آئے بڑے پیپرس آئے سمس سمس آئے پرانت اپربھاویت کیسے رہنا ہے اپربھاویت یہ ہے homework جو last sunday ہم نے ایک one two three four five six one four one two four two three four 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 five four five six six یہ تھا بابا نے کہا تم کو آتماؤ کی پکار سنائی نہیں دیتی کون سی پکار ہے شانتی دیو اور تیسرا ایک نیا دیو ہے اس میں آج خوشی دیو تم ہو جب آتماؤ کی پکار سنو گی کب سنو گی جب باب سمان بنو گی اور تب پرت تکشتہ ہوگی تین ادھارن ہیں یہاں پر پہلا ایک اندھے کا دوسرا چتر کا اور تیسرا فوٹو کا پہلا ایک اندھا ویکتی کیسا چلتا ہے لکڑی لے کر فولو کرتا ہے تم ہو ترکال درشی تم ہو ماسٹر سر شکتی وان تم ہو فولو ہی تو کرنا ہے وہ اپنی لکڑی کو فولو کرتا ہے دوسرا ادھارن باب نے چکر لگا ہے سینٹر کے کیا دیکھا ڈھیر سارے چتر ہے اور ابھی تو اور بڑھ گئے اتنے چتر ہے کہ بات مت پوچھو خالی چتر کو ہی دیکھتے رہتے ہو یا چرطر کو یاد کرتے ہو چتر چر چتر 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 لگاؤ اور بڑے لگاؤ بات چتر کو دیکھ کر گنوں کو یاد کرنا چتر کو یاد نہیں کرنا چتر یوگ نہیں ہے چتر یوگ ہے چتر تستھول ہے یوگ کا چتر سے کیا سمبند translate سے کیا سمبند گیتو سے کیا سمبند اور red light سے کیا سمبند اور کسی ستھان سے کیا سمبند اور کسی سنگٹن سے بھی کیا سمبند یہ کیول آدھار ہے support سے ابھیاس نرادھار کا کرنا ہے 74 کی افیقت وانی ابھیاس نرادھار کا کرنا ہے کوئی آدھار نہیں سارے آدھار تُٹ جائے کیول میں بچا ہوں اور وہ بچا ہے نہ کوئی چتر سامنے نہ کوئی translate سامنے نہ کوئی بندو نہ کوئی جوتی نہ کوئی رائٹ نہ کوئی گیت کچھ نہیں کوئی نرادھار یوگ ہے اکلا چالو کا یوگ ہے CRM میری چگہ اسی پریستی میں یادی برحمہ ہوتا تو اس نے کیا کیا ہوتا کوئی اپمان کرے کوئی نندہ کرے کوئی اپمان یا انسٹ نندہ گالی گرنہ کوئی گرائے ہلائے چوٹ لگائے دکھ دے کچھ بھی کرے تم اپنی شبہ سے نہیں ہٹو شبہ نہ سے نہیں ہٹو دڑتا کس میں سن نا پڑے گا سہن کرنا پڑے گا جھوک نا پڑے گا سویم کو موڑنا پڑے گا اور مرنا پڑے گا یہ پانچ چھک جانا سہ لینا سن لینا کانوں کو ستتی سننے کی عادت زیادہ ہے اس لئے نندہ کے شبد اسے پیڑت کرتے ہیں موڑ لینا اور مرنا اس میں کتنی بڑی بڑی کیونکہ آتما جیسے جیسے جیان مارگ میں آگے بڑھتی ہے سوکشمہ ہنکار اسے پکڑتا ہے تیو رپورشارت کا ہنکار امرت بہلے کا ہنکار بھوزن کا ہنکار جیان کا ہنکار چنتن کا ہنکار بھاشن کا ہنکار administrative powers کا ہنکار handling power کا ہنکار seniority کا ہنکار پد کا position کا پیسو کا سیواؤ کا سیواؤ کے وستار کا ہنکار اس لئے یہ سب آنا بہت ضروری ہے کیا نندہ نندہ ہوگی گھرنا کریں گے لوگ تم سب سے پیار کرتے ہو پھر بھی کچھ ایسے تو ہوں گے جو بینہ کارن ہی گھرنا کرے کچھ ایسے ہوں گے جو گالیا دیں گے ہلائیں گے دکھ دیں گے چوٹ پہچائیں گے کیونکہ کچھ کچھ آتم آئے ان سبھی سنسکاروں کے ساتھ یہ جنم لیا ہے پورو جنم کے سنسکار ہے بدھ کے جیون میں دکھایا ہے تراتک کتھاؤں میں ہزاروں کتھائے دکھائی ہے اور ہر کتھا میں دو ویکتی کا ورنن ہے ایک یہ تھا ایک وہ تھا پھر ان دونوں میں ایک اچھا ایک برا اس میں جانور وں کے ادھارن دی ایک یہ تھا ایک وہ جانور تھا اور پھر لاسٹ میں بدھ کہتے ہے اس جنم میں وہ میں ہوں اور جو دوسرا ہے وہ دیودت ہے بچپن سے ہی صدھار دیودت دونوں میں کیا دکھایا ہے ایک ستھے کے مارک پر ہے ایک لاسٹ تک کرتا رہا ہو یہاں تک کہ بدھ صدھار جب گاؤتم بدھ بن گئے اس نے بھی دیودت نے بھی سنیاس لے لیا پر کس لیے سنیاس لیا اس کو ہرانے کے لیے اس کا ہی شش بنا پر کس لیے بعد میں اس سنگٹن میں اپنا ایک اگلق سے سنگٹن بنایا اور یہاں کے سب بھکشو کو اپنے پاس لے گیا ایک نئی پارٹی اس کے ویروت میں انت تک ویروت کیا اور اس کے پیچھے کارن کئی جنموں کے شترطہ ہے اس کی کئی کئی جنموں کی تو اس سنسار میں ایسی دھیر ساری آتم آئے ہیں ہم نے اس جنم میں کچھ نہیں کیا پر پچھلے جنم میں ہم نے بہت کچھ کیا شاید ان کا احیط کیا ان کا اپمان کیا وہ اس جنم میں اپمان کا بدلہ لے گی تو اپمان ہوگا گھرنا ہوگی گرائیں گے دکھ دیں گے چوٹ پہنچائیں گے انسٹ کریں گے سب ہوگا اب تم کیا کرو تلوار نکال کے تم بھی ادھ کروگے تو نئے حساب بناوگے اس لیے سہلو سن لو موڑ لو جھپ جاؤ اور مر جاؤ یہ پانچ شکت شالی ٹول سے سن لینا بڑی پاور چاہیے خود کی نندہ سننے کی ستوٹی تو سب سن سکتے نندہ سننے کی پاور اپمان انسٹ گالی کو کیا کرو بابا نے کہا گلاب یہ تو بہت ہی بڑا کام ہے بھاشن دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کتنا اچھا ہے کرنے کے لیے بڑا کٹی پر یہی باب سمان بننا ہے اس میں دڑت لاؤ ٹٹ فور ٹٹ کرنے کے لیے نہیں جیسے کوئی ایسا نہیں کیونکہ وہ اس سمیں پروش ہے تو دو کٹیگریز ہو گئی آتماؤ کی ایک وہ جو گلتیا کر رہی ہے وہ پروش ہے اس کو رحم دل اس کو سکھاؤ اس کو سمجھاؤ پہلے کو اچھا کیا پھر سمان دو اور آگے بڑھا اور پھر اس کو اپنا کریکشن دو ایک وہ کٹیگری آتماؤ کی اور دوسری کٹیگری یہ اپمان کرنے والی گھنا کرنے والی گالی دینے والی گرانے والی ہلانے والی دکھ دینے والی چوٹ پہنچانے والی اور چوٹ بھی سامنے والا وہاں پہنچاتا ہے جہاں تم کو درد ہو کیونکہ ہمارے جیون کا دین انہوں نے ہم سے ادھک کیا ہے ہماری جانکاری ان کے پاس ہم سے ادھک ہے جتنی انتر مقتہ میں ہم نہیں گئے جتنا امرت ویلہ یوگ ہمارا نہیں ابھی ہم دس وی بار وی میں ہی وہ ہم پر پی ایش ڈی کر چکے ہیں ان کا thesis کا topic ہم تھے اس لئے ہماری کمی کو وہ ہم سے زیادہ جانتے کون سی بات بولنے سے سیدھا یہاں چوٹ لگتی ہے یہ وہ ہم سے ادھک جانتے تو ایسو کو دھنیواد دیں گے کی نہیں اتنا ٹائم سمی سنکل امری تیویلہ گہن چنتن اکانت میں اور پلیٹ پر رکھ کر ہمیں ہمیں گلتیا سنا رہے وہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں ہمارا چنتن بھی نہیں پہنچ باتا اتنا اتنا اتلا چنتن ہے اوپر اوپر توا تو ماؤت پروست کر دے رہے تو سہلو سنلو چک جاؤ کیونکہ امکار میں آتما اوڑ رہی ہے پر لگے ہیں امکار کے کہ میں بہت اچھا ہوں بہت اچھا یوگی ہوں بہت اچھی پویتر آتما ہوں میرے جیسا پویتر تو کوئی دکھتا ہی نہیں یہا دو بجے اٹنے والا ہوں یہ نہیں وہ کھانے والا ہوں ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں اتنوں کی سیوہ کرتا ہوں اتنوں کی سیوہ کرتا ہوں ارجن کو ایک بار گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا کرشن بھک تو اور کون ہے کرشن میرا سکھا ہے کرشن پریم سے میں ڈوب بھراؤں کرشن اور وہ دونوں جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ایک برامہن آتما گھاس کھا رہی ہے سوکھی گھاس وہ بھی پر ہاتھ میں ادھر تلوار بھی لگی ہوئی ہے ایک طرف اہنسہ اور دوسری طرف ہنسہ یہ کیسا درشن ہے ارجن کو آشچرے لگا یہ تو ایک طرف برامہن دیکھتا ہے پر انت تلوار کس لئے لے کے گھوم رہا ہے برامہن اور تلوار برامہن شتری تھوڑی ہے جو تلوار لے کے گھومے اور ہری گھاس بھی نہیں سوکھی گھاس کھا رہا ہے پرشن کہتا ہے اس سے ہی جا کے پوچھ لو ارجن اس سے جا کے پوچھتا ہے what is the matter یہ تلوار کس لئے رکھی ہے وہ کہتا ہے میں میرے چار دشمن ہیں میں ان کو دھونڈ رہا ہوں وہ کہتا ہے کون سے دشمن پہلا دشمن وہ نارد دن رات گیت گاتے رہتا ہے اور میرے پربو کی نیند کو حرام کر رکھا ہے اس نے ایک منٹ سونے نہیں دیتا جب دیکھو نارائن 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 کی رٹ لگا کے رکھا ہے اس کو ذرا چنتہ نہیں ہے کہ پربو کی آرام کا ٹائم ہے اور جون کو تو ڈر ہی لگتا ہے وہ برامن کہتا ہے اگر مل جائے تو اس کا صرف دھڑ سے حلق کر دوں گا اس سے دوسرا دشمن وہ پرالہد میرے پربو اتنے نازک اتنے کومل اس تھمب سے نکالنے کو ویوش کر دیا اگر وہ مجھے مل جائے تو اس کو چھوڑوں گا نہیں اور تیسرا وہ پاپین دروپتی میرے پتا جی میرے پربو بھوجن کر رہے تھے اس سمیں بلائیا ڈسٹرپڈ اور وہ تو بلائے اپنا جھوٹا بھی کھلایا ارجن تو اب بہت ہی ڈرا ہوا ہے چوتھا دشمن کون ہے وہ کہتے ہیں اگر وہ مجھے مل جائے تو اس کو تمہیں بلکل ہی نہیں چھوڑوں گا میرے بھگوان کو اپنے رت کا سارتی بتاتا ہے اتنی حمد اس کی اس ارجن کی پریم کی ایسی گویتات دیکھ کر ارجن نتمستق ہو جاتا ہے کتنا آگاد پریم ہے تین مطر کھو گئے جنگل میں شیر کی آواز سنتے پہلا کہتا ہے اب تو گئے ہم مرے دوسرا کہتا ہے نہیں آؤ مل کے ربو کو یاد کرے تیسرا کہتا ہے چھوٹی سی بات کیلئے پربو کو کیوں یاد کرنا ہے جہا پر چڑھ جاتے ہم کون ہیں وہ جو ناستک ہے پہلا ہم تو گئے اسے پتا ہی نہیں کہ پرماتما بھی اس سنسار میں ہے دوسرا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھگوان کے پاس جاتے مدد کر دو سہارہ دے دو یہ کر دو اور تیسرے وہ جو گیانی ہے اپنی سمسیہوں کو خود ہی سلجاتے اور انہیں پتا ہے وہ پرماتما ہے سامتھ پر کرنا کام تو ہمیں ہے تو یہ ہنکار بہت سکش ہے اس لیے یہ ساری بیوستہ کی گئی ہے ڈراما میں تمہارے اس اہنکار کے پر کٹنے کے لئے اپمان ہندہ گلانی چوٹ دکھ گالی انسٹ یہ سب ہوگا دڑتا کس میں سہنے میں سننے میں چھکنے میں موڑنے میں مر جانے میں مرجی واجن میں اس میں ڈڑتا لاؤ this is the fourth corner کوئی بھی چیز مضبوط کب ہوتی ہے جب اس کے چار وں کونے مضبوط ہو اور باقی تین اومنگ بینہ اومنگ کے بھی کام نہیں اومنگ اس سا کم ہو جائے تو واپس تیور پرشارتیوں کے سنگ میں چلے جاؤ مہان آتما ایک آنت میں پرکرتی میں چلے جاؤ کوئی ایک ابجکت مرلی اٹھاؤ اور ایک آگر تاسے اس مرلی کا ادہن کرو جیسے ایک ایک شبد میرے لئے ہے ایک واقع پڑھو رکھو دوسرا واقع پڑھو رکھو سوچ کیا ہے کیا ہے کیا ہے امرت ہے سنجیونی بوٹی ہے وہ منگ بھر جائے گا وہ confidence لوٹ آئے گا کوئی کلاس ہی سن لو دادیوں کی ڈھیر ساری کلاس دادیوں کی ان آوازوں میں ان کی پویت رتہ بول رہی ہے ان کا تیا آگ ان کی تپس یا اس میں سمائی ہوئی ہے وہ سنتے سنتے وہ سات مار سے ایک روپ آپ ہو رہے ہے ایک وقت کا دیوالہ نکل گیا بہت بڑا بزنس تھا کچھ بھی نہیں بچا اداس ہو گیا دکھی ہو گیا سوچ آپ مر جاؤ سمدھ رتت پر بیٹھا ہوا اداس بیٹھا تھا سوچ ہی رہا تھا اب سے اور وہ اس کو ایک چیک دے دیتا ہے 50 thousand dollars وہ کہتا ہے ایک سال کے بعد تم مجھے واپس کر دینا یہ سارے پیسے پر ابھی تم دوبارہ اپنا بزنس چالو کرو وہ بیکتی چلا جاتا ہے یہ نام دیکھتا ہے جان روک فیلر امریکا کا سب سے بڑا ریچسٹ مین آف امریکا اس کے اندر اتصہ جاگتا ہے وہ کہتا اب یہ چیک میرے پاس ہے وہ چیک کو رکھتا ہے پھر سے اپنا بزنس چالو کرتا ہے پران تو سوچ تا ہے کہ چیک کو let me keep it uncashed اس کو میں cash نہیں کروں گا میرے پاس تو ہے کبھی بھی پیسے نکال سکتا ہوں پھر دوبارہ سے چالو کرتا ہے سب کچھ اور دھیرے 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 پرہت نہ کرتے 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 پھر سے اپنا empire establish کر دیتا بڑا اپنا سارا business اور برابر ایک سال کے بعد وہیں اسی جگہ پر آتا ہے اور اسی جگہ پر وہ بھی آجاتا ہے اور ایک ورش تک اس نے اس چیک کو use ہی نہیں کیا وہ ویکتی آتا ہے اسے بہت خوشی ہوتی پر اس ویکتی کے پیچھے ایک نرس بھی آتی ہے بھاگ کر اور اس ویکتی کو پکڑ کر لے جاتی ہے اسے تو آشچری ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے وہ اسے بیماری یہ ہے کہ اپنے آپ کو جان روک فیلر سمجھتا ہے اپنے نام کے چیک بنا کے رکھے وہ بھی جھوٹے اور سب کو دیتے پھرتا ہے وہ نرس اس کو پکڑ کر لے جاتی اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے یہ جو کیا یہ کیو کیا یہ چیک کی اور ایک دوسری بھی بات ایک بھروسہ تھا کہ چیک ہے جب میں ہے جب چاہے تب نکال لوں پیسے 84 ایک دن میں کتنے سیکن ہوتے 84,000 84,000 کا بھی چیک ہمیں صبح سبح ملتا ہے ہم اس کا کیا کرتے تو پہلا کونہ منگ سنکلپ اور لکش لکش چاہی اور لکش کوئی وہ نہیں باب سمان چھوٹے چھوٹے targets آج کیا کرنا ہے صبح کیا کرنا ہے کل کا لکش کل امری تولہ کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اُڑلی پھر اس کے بیچ کے ٹائم میں کیا کرنا ہے بعد میں سارے دن کی ایک باب نے کہا کتنی مرلیا چلی اس پر planning بناؤ امری تولے کے بعد نہیں تو time waste ہو جائے ایک rough planning چاہیے کہ آج یہ کرنا ہے اپنے lock work میں گھر 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 ہستی center یا جو بھی سارے اس میں اور یہ کرتے ہوئے بھی اور ایک نئی چیز نیا کیا سیکھو میں کوئی نئی بھاشا سیکھو کوئی نئی skill سیکھو کوئی نئی art یہ چتر بنانے کی art سیکھو painting drawing نئی نئی skills develop کرتے رہنی اپنے اندر وہ جو تنچریہ ہے وہ تو ہے ایک دوسرا جو duty ہے جو سیوہ ہے وہ ہے مرلیا ہے عویق تساک اس کے علاوہ develop new skills کوئی course کرو کوئی online course یہ اگیا کی بھی دھیر سارے courses جس سے وہ غصہ بنا رہے تو سنکلپ لکش اور چوتھا اس میں دڑتا اور دڑتا کیسے آئے گی emergency situation create کرنے سے اور دڑتا کیسے آئے گی practice سے اور دڑتا کیسے آئے گی دوسری آتم آئے ہیں انہوں نے کیسے دڑتا سے وہ آگے بڑی ان کو study کرنے سے دوسروں کو دیکھو دوسروں کو جیون کو study کرو اتحاس کے یا برطمان کے اس سے اس کی quality quantity کو بڑھاؤ تو ہوگا کام نہیں تو نہیں تو یہ چاروں ہی بات ہیں نہ باتیں بدلے گی نہ center بدلے گا ارثات ثان تیسرا نہ آتمائیں بدلے گی ہمیں بدلنا ہے بدلہ نہیں لیں گے بدل کے دکھائیں گے کس کو خود کو اس کو نہیں نہ ستھان بدلے گا نہ باتیں بدلے گی نہ پریستی بدلے گی نہ center بدلے گا نہ آتمائیں بدلے گی نہ سینئر نہ جونئر نہ ساتھی نہ students تمہیں بدلنا ہے کتنی اچھی بات بتائیں اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی جوڑ دو باتیں بدل جائے ستھان بدل جائے آتمائیں بدل جائے ہم باپ کے پیار میں اور ہم شریمت میں اور مریاد میں نہیں بدلیں گے اچھا لڑول رہیں تو یہ تین چیزیں یہ بدلنے کی بدلانے کی اپلیکیشن عرضی باپ کے پاس مد ڈال بابا بھی اچھا آتا ہے اس کا اچھا روپ بھی ہے تھوڑا تھوڑا اس کو اچھے سے جان لیا آج تیس سال سے بیس سال سے پاچ سال سے دس سال سے پر جو نئے راون کی کلپ پناہ کر رہے ہو یہ جگہ بدل دو یہ سنٹر بدل دو یہ دپارٹمنٹ بدل دو یہ جو نیا راون ہے نو وینتم راون ابیناو راون نوتن راون اس کے سبحاؤ کو نہ تم جانتے ہو نہ پریچت ہو تو کون سا راون چاہیے ایک یا دس یہ ٹھیک ہے چت پریچت ہے comfortable ہے دس سال سے دکھ تو جہلی رہا آدد بھی پڑ گئی جہلتے ہوئے بھی خوش رہنے کی پھر جو نیا ہے وہ مشکل ہے نہ ستھان بدلے گا اس لئے بابا کے سامنے یہ ارجی نہیں ڈالو کہ میرا ستھان بدل دو اسی ستھان سب سے بیسٹ پلیس کون سی ہے سب سے بیسٹ ٹائم کون سا ہے سب سے بیسٹ پرسن کون سا یہ جو تم جس کے بیچ میں ہو سب سے best department کون سا ہے جس میں میں ہوں سب سے best center کون سا ہے جس میں اب ہی ورطمان میں ہوں سب سے best in charge کون ہے وہ ہی جو اب ہے سب سے best ساتھی کون ہے وہ جو اب ہے سب سے best juniors کون کوئی دوسرا نندہ کرنے والا پتہ نہیں اس کی نندہ کی عادت پڑ گئی ہے اس کی نہیں کون سی نئی تھی ہوگی اس لیے this is okay تو اپنی سمرتی پر کام کرنا یہ سب عرضی نہیں ڈالتے رہنا اس کو بدل اس کو بدل اس کو بدل یہ نہیں بدلیں گے کس کو بدل نا ہے آئی اپنی سمرتی کو بدل دو سب بدل جاتا ہے جیسے مندو رابن سے کہتی ہے تم کو سیتا ہی چاہیے سیتا کو اپنی پتنی بنانا چاہتے ہو تو جاؤ سیتا کے پاس رابن بھیش دھارن کرو اور جاؤ سیتا ہے رابن رابن روپ دھارن کر لو اور چلے جاؤ وہ کہتا ہے I have already tried this option یہ میں try کر چکا ہو پرانت جیسی میں رام کا روپ دھارن کرا ایسے مہان مہان وچار آنے لگے ایک دم پھر تو سیتا تو مات سمان دکھنے لگی وشو کلیان کے وچار آنے لگے کیونکہ میں رام ہوتے ہی سمرتی ہی سرشت ہو گئی تو سب کچھ بدل گیا اس لئے option cancel تو دڑتا اس بات میں پہلی تو وہ ساری جو بات بتائی اس میں دوسرا اس بات میں یہ بدل لے کا نہیں مجھے بدل نا اپنے کو بدل نے کی دڑتا یہ دوسرے پرکار کی دڑتا تیسرا دوسروں کو کیا کرو سممان سممان تو ہے اس کے ساتھ کیا سممان مانگو نہیں اور مانگنے سے کوئی دیتا بھی ہے کیا اس پر کہو کہ تم میرا سممان کرو سممان کرو اس کو پتا چلتا تھا یہ اس کی کمزوری اور چوٹ کہا کریں گے اگلی بار وہ ہی پر کیونکہ دکھ کہا ہوتا ہے جہاں اچھا ہے سممان کی اور وہاں اپمان مل جائے تو یہاں دکھ اگر تو یہ اس میں دھڑتا لاؤ یہ تیسرے پرکار کی دھڑتا سممان دینے میں لینا نہیں ہے ان کو دیتے رو اس کو سممان چاہیے دیتے رو سممان سے خوش ہو جاتے دے دو اور سممان میں ایسا کوئی آتما بھائی مکھی ہو جاتی ہے اپمان میں فائدہ کیا ہے سو مکھی انتر مکھی ست مکھی انتر مکھی آت مکھی یہ فائدہ ہے تو اس میں دھڑتا اس کے بعد دوسروں کو آگے بڑھانے میں دھڑتا وہ جو ہم ڈسکس کر چکے ہے سچا پیار اور امت اس سنسار میں کون سا پیار ہے سوار اور مطلب کا پیار ہاں ہے کہاں اس دنیا میں ہے کیا سب جھوٹے ہیں سچا پیار تو یہاں ہے ہی نہیں کہیں پر بھی نہیں شد تم پریم ایک اس پربو سے یہ ہو سکتا ہے اور کسی سے نہیں یہاں سے پریپور نہیں جھوٹا ہے اوپر اوپر کا ہے کیول میں میرا تک کا ہے میں میرا میرا پریوار میرے پتی میرے بچے بس بہت 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 طرح سے کڑ گیا hospital admit ہوا پر بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے اس ہاتھ کو بچا یا پر اب کچھ کام کرنے کے وہ لائک نہیں تھا تو ڈاکٹر آپ پریشن کے باد باتیں کر رہے تھے اور پیشن لیٹا ہوا تھا ڈاکٹر کہتے اچھا ہوا کم سے کم رائٹ ہینڈ تو نہیں گیا لیفٹ ہی گیا رائٹ ہینڈ تو ٹھیک ہے تو وہ بات سن کے کہتا ہاں گیا تو میرا رائٹ ہی تھا پر میں نے ترند کھیج کے لیفٹ ڈال دیا کیونکہ رائٹ تو بچانا تھا تو بابا نے کیا کہا اُلٹا دڑتا نہیں چاہیے کیسے کیسے دڑ سنکلپ والی آتما دڑتا کو اپنانے والی آتما دڑتا کو یوز کرنے والی آتما ایسی وشیش آتما دیبیا نیتر والی آتما دیبیا بدھی والی آتما ترینیتری آتما ترکال درشی آتما ماسٹر سروش اکتیوان آتما وشیو پریورت آتما اور کونسی لکیر مرج اور کونسی لکیر ہی مرج رکھنے آتما کو اور پرانے سنسکار کو مرج کرنے آتما کو ایسے ایسے سمان میں رہنے سمان دینے آتما کو ایسے حمد دینے آتما کو ایسے سچا پیار دینے آتما کو ایسے میں بابا کا بابا میرا اس نشے میں رہنے والی آتماؤں کو ہم نے دیکھا ہم نے پایا ایسی ماتائے بوڑی ماتائے بیمار ماتائے ایک ٹانگیں نہیں چلتی پھر بھی پہنچنے والی ماتائے نبے سال کی ماتائے بولا نا نہ پانڈاؤں میں کمی نہ شکتیوں میں کمی ایسی آتماؤں کو ایسے ایسے ڈرنے والے نہیں جھکنے والے سہن کرنے والے سننے والے مڑنے والے مرنے والی آتماؤں کو ایسے ایسے انسلٹ ہو چوٹ ہو دکھ ہو اپمان ہو گلانی ہو گالی ہو سب کو پریورتن وشو پریورتن میں کنورٹ کرنے والی آتماؤں کو ایسے باپ کے مددگار آتماؤں کو ایسے 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 آتماؤں کی پکار سننے والی آتماؤں کو باپ کو پرتکش کرنے والی آتماؤں کو چھے ماس کا پینڈنگ ہوموک کرنے والی آتماؤں کو باپ سمان بننا ہی ہے یدھڑ سنکلپ کرنے والی آتماؤں کو ایسے 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 کوپی کرنے والی آتماؤں کو پوٹو کوپی ایسے کس کو بلاؤں گلانی کو گلاب بنانے والی آتماؤں کو ایسے چطر کو نہ دیکھ چطر کو بھی دیکھو چطر کو نہ بھولنے والی آتماؤں کو تو مایہ جیت بننے والی آتماؤں کو مایہ کے بھنہ بھنہ روپوں کو پہلے ہی جاننے والی آتماؤں کو سائلنس کے سادھنوں کو یوز کرنے والی آتماؤں کو ایسے مایہ کی خاتری نہ کرنے والی آتماؤں کو ایسے ایسے ڈراما کی یہ جو بھنہ بھنہ چھوٹے چھوٹے کھیل ہے ان کو دیکھ آشچری کی ماترہ نہ اٹھانے والی آتماؤں کو ایسے ہمت اور سچاسنے ہیں ایسے سکھ دیوہ شانتی دیوہ میں سب آتماؤں کو باپ دادا کا یاد پیار گوڈ نائٹ اور نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گوڈ نائٹ اور نمستے پشت